بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ٹی آئی کی وکٹنگ گرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کپتان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس زمان پارک پہنچی ہے آج رات زمان پارک میں آپریشن کا خدشہ بھی موجود ہے کیونکہ پولیس مسلسل زمان پارک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور بے شرمی کی حد یہ ہے کہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد اندر چھپے ہوئے ہیں دہشت گردوں کو ہم پکڑنے آئے ہیں عمران خان نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور جن لوگوں کے بارے میں دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے پہلے میڈیا پر بڑی بے شرمی سے ان کو شرپ سند کہا جا رہا تھا اب دہشت گرد کہا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی توہین ہے قوم کی کہ مجرم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ملزم ہو سکتا ہے دہشت گرد کوئی نہیں ہو سکتا یعنی ملزم یا مجرم یا کسی واقعے کے اندر ملوث اگر کوئی کارکن یا کوئی شخص ہوتا ہے وہ ملزم ضرور ہے مجرم ہو سکتا ہے وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے دہشت گردی کی تعریف کیا ہے تو عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اپنے وہ لوگ وہ پاکستانی جو ٹیکس دیتے ہیں ہو جاتی ہیں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی غلطیاں اداروں سے بھی ہو جاتی ہیں کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا لیکن جو اصل دہشت گرد ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں آج آپ نے دیکھا کہ زوب میں کیا ہوا جب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ریلی تھی اس ریلی کے درمیان بم پھٹ گیا خودکوش حملہ ہو گیا سات افراد زخمی ہیں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں امیر جماعت اسلامی ریلی نکال رہے تھے این ان کی گاڑی کے پاس دھماکا ہوا بلاسٹ ہوا سات افراد زخمی ہوئے اور خدا نہ کرے افسوسناک ہے جو لوگ زخمی ہوئے خدا نہ کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو کچھ ہو جاتا تو ملک کس ڈیریکشن میں جاتا آپ پاکستان میں جاری کرائیسز کا اندازہ کریں گرفتاریاں ہو رہی ہیں وکٹیں گر رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے خان کو دبانے کی کوشش کی جارہی ہے خان کو ملک سے بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دینے کی باتیں کی جارہی ہیں باتیں کیا الیکشن کمیشن کو ڈیٹا تک دے دیا گیا ہے عدالتوں کے حکم کو جوتے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے یہ کتنا بڑا کرائیسز ہے ملک کے اندر سارے پاکستانی جانتے ہیں لیکن یہ جو کچھ ہو چکا ہے امیر جماعت اسلامی کو اگر خدا نہ خاص تک کچھ ہو جاتا معاملات اور زیادہ انتشار کی جانب چلے جاتے دشمن تو چاہتے ہیں میں نے اپنی ویڈیوز میں بار بار بات کی ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے پاکستانی عوام اور پاکستان کی آرمی آپس میں لڑ رہے ہیں پاکستان کی آرمی کو کھڑا کیا جا رہا ہے لوگوں کے خلاف اپنی قوم کے خلاف اور اتنے فاصلیں بڑھ چکے ہیں اور ان فاصلوں کے بڑھانے کے اندر اداروں کا اپنا کردار بھی ہے سیاست دانوں کا اپنا کردار ہے لہٰذا آج اگر خدا نہ خواستہ انڈیا کوئی جنگ چھیڑ دے تو کیا ہوگا اس سارے کرائسز کا اگر کوئی فائدہ اٹھائے تو کیا ہوگا لہٰذا دہشت گردوں نے دھاوہ بول دیا امیر جماعت اسلامی کے کافلے پر حملہ ہوا پھر ایک اور خبر آئی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کرنے کا ٹی ٹی پی کی ایک زیلی تنظیم جماعت الاحرار اس کی جانب سے تھریٹ جاری ہوا ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کا اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بے نکاب ہوا ہے ٹی ٹی پی کے اندرونی عہد داران سے منصوبے کی تصدیق ہو گئی ہے مصدقہ خفیہ اطلاع کے مطابق ٹی ٹی پی اور اس کی زیلی جماعت جماعت الاحرار نے اہم اسکری اور حساس اداروں کے سربراہان اور حکومتی عہد داران کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے اس دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق اہم حکومتی اور اسکری عہد داران جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور پاکستان کے سیکیورٹی اور حساس اداروں کے افراد بھی شامل ہیں ان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ شامل ہے اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں اور چیک پوسٹوں پر بھی حملہ کرنے کا منصوبہ ہے اس سلسلے میں جماعت الہرار کے سرغنہ رفی اللہ کی زیر نگرانی دہشت گردوں کا دو خودکش حملہ آوروں پر مشتمل گروپ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اس سلسلے میں جماعت الہرار کے سرغنہ رفی اللہ کی زیر نگرانی دہشت گردوں کا جو گروپ ہے وہ داخل ہوا ہے نو مئی جو یوم سیاہ ہے کو ہونے والے فسادات اور شر پسندوں کو ٹی ٹی پی کے اہم سرغنہ سر بقف محمد نے اپنے جاری شدہ بیانیے میں نہ صرف سراحہ بلکہ شر پسندوں کی پذیرائی بھی کی یعنی یہ نو مئی کے واقعے کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں برحال اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹی ٹی پی اس وقت میدان میں اتر گئی ہے اب ٹی ٹی پی تو اس سے فائدہ اٹھائے گی اللہ نہ کرے کسی بڑے سیاسی رانما کسی اہم شخصیت یا اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو سارا الزام پھر عمران خان پر سارا الزام پھر پی ٹی آئی پر ڈالا جائے گا اب ملک کس طرف جائے گا لہٰذا جب ملک اس طرف جا رہا ہے اور بڑے خدشات ہیں تب کیا ہو رہا ہے ملک کے ایک اور پاپولر لیڈر پاپولر سیاستدان بہترین سیاستدان سابزادہ حامد رضا سنی اتحاد کانسل کے چیئرمین ہیں ابھی ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ایک پاپولر شخصیت ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے سابزادہ حامد رضا کے خلاف حکومت نے ملٹری کے تحت کاروائی کرنے کی منظوری دی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سانیہ نو مئی میں ملوث ہیں اس لیے سابزادہ حامد رضا کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب زمان پارک کے اندر پولیس اس وقت گھسی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے پولیس آئی ہے حالانکہ تلاشی ہو چکی ہے خان نے پورے گھر کی تلاشی کروائی ہے میڈیا کو بھی پولیس کو بھی لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ادھر پولیس داخل ہوئی میڈیا بھی ساتھ تھا جب کچھ حاصل نہیں ہو سکا تو اب اس کو نیا رخ دیا جا رہا ہے منیسٹر آف انفرمیشن پنجاب کہتے ہیں کہ کمیشن لاہور کی سربراہی میں ابھی جو تین رکنی ٹیم زمان پارک گئی ہے اس نے ابھی کوئی سرچ آپریشن نہیں کرنا بلکہ گھر کی تلاشی کے لیے ایسو پیز تیہ کرنے ہیں میڈیا کی جس ٹیم کو دورہ کرایا گیا ہے اسے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن لہٰذا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے کہ گھر کی تلاشی دے دی گئی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر تلاشی لیں گے یعنی آپریشن والا معاملہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے تو آج رات کچھ ہو سکتا ہے پھر مزر برلاس صاحب کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں نون لیگی رہنماؤں کی نشان دہی پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں موسی نکوی کی نگران حکومت نون لیگ کا دمچھلہ کیوں بنی ہوئی ہے ادارے اس نائنصافی اور ظلم پر کیوں خاموش ہیں یعنی اگر ٹی ریسٹ ہیں تو کسی کے کہنے پر ٹی ریسٹ بنیں گے نون لیگی فون کرتے ہیں کہ ہم نے بھی چار پانچ بندے پکڑوانے ہیں تو یہ ملک میں تماشا لگا ہوا ہے ایسے ایسے لوگ ساتھ چھوڑ رہے ہیں خان کا کہ جن کا نام آپ بھی پہلی دفعہ سنیں شاید خان کو بھی آج پتا چلا ہو کہ اچھا یہ لوگ بھی پی ٹی آئی میں تھے تحریک انصاف کے سابق ایم این نے ملک جواد حسین کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان پھر پی ٹی آئی رانوما مبین خلجی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان پھر جی پرکاش جو اقلیتی ممبر تھے پانچ دن سے انہیں غیب کیا ہوا تھا اچانک ان کو کراچی پریس کلب لائے گیا اور وہاں پر روتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں تو یہ حالات ہیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں نگران حکومت کو کام کرنے سے روکنے کے لیے شیخ رشید نے رجوع کیا ہے شیخ رشید نے اپنے وکیل ازر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست جمع کرائی ہے کہ ان کو کام کرنے سے روکا جائے جبکہ خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر بھی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہ بھی ایک وکٹ گری ہے اب جو بڑی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے بہتر ارکان قومی اسمبلی کے منظور اسطیفوں کو کل ادم قرار دیا ہے اور عدالت نے سپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی ارکان کے اسطیفوں کی منظوری کے نوٹیفکیشن کو کل ادم قرار دیا اس میں حماد ازر فاد چودری اور شاہ محمود قریشی جیسے بڑے رہنما شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سپیکر اور الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوں اور انہیں کہیں کہ ہم نے اسطیفہ نہیں دیا اور ایک اور بھی اٹھتی اٹھتی خبر ہے کہ اب قومی اسمبلی کے اندر مذاکرات ہوں گے معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا پھر نون لیگ کے اندر بھی بغاوت ہے خواب یہ تھا کہ طاقت کے زور پر پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دیا جائے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف نے پی ٹی آئی کو کل ادم قرار دینے کی مخالفت کر دی ہے کار بھی دیں تو کیا نقصان ہوگا پپولیریٹی تو ختم نہیں ہوگی خان ختم ہو جائے گا لوگوں کی توجہ کا مرکز ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان اگر کہے گا کہ میرا انتخابی نشان توتا ہے یا کچھ بھی ہے تو لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور اس سے اس سے نفرت بھی بہت زیادہ بڑے گی اس لئے نواز شریف نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس حوالے سے نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تقسیم ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے اور اس کا مقدمہ سیول کورٹ میں چلایا جائے جنہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملہ کیا ان پر مقدمات ملٹری ایکٹ کے تحت چلایا جائیں سیاستدانوں کو ایسے ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ ایک بڑی بغاوت پائی جا رہی ہے پھر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مذاکرات قومی اسمبلی میں ہوں گے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں جا کر بطور اپوزیشن کردار ادا کرے گی فیصلے سے سیاسی بوران حل ہوگا یہ بھی بیریسٹر علی زفر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے تو امید ہے معاملات مصبت سمت کی طرف جائیں گے اور یہ جو پکڑ دکڑ ہے اس سے جان چھوٹے گی پاکستانیوں کی پھر شاہ محمود قریشی کو رہا نہیں کیا گیا شاہ محمود قریشی کو کہا گیا کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی تقریر نہیں کریں گے کسی جلسے میں نہیں جائیں گے کسی جلوس کو جوائن نہیں کریں گے کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کریں گے ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یہ انڈرٹیکنگ دیں تو آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا لیکن شاہ محمود قریشی نے تحال انڈرٹیکنگ دینے سے انکار کیا ہے لکھ کر حلف نہیں دیا تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی رہنمات ڈٹے ہوئے ہیں اور تمام صعوبتوں اور مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا